اولائقالہ حدمر ربے ہیں یہ لوگ ہدایت پر ہے اپنے رب کے ہاں سے وولائقوم المفلحون اور یہ لوگ کامیاب ہیں فلاح دو کے سب کا ہے ایک دنیوی ہے اور ایک دینی ہے دنیا کے اندر جب ایک شخص کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی چند نشانیاں ہیں دنیا کے اندر اززفر بسعادات اززفر بسعادات اللتی تطیب بحل حیات ایسی خوشبختیاں ایسے اچھے حالات کے انسان کی زندگی اچھی ہو جائے ہمارے ایک دوست ہے افغانی شاعر ہے ملہم جان غریب آدمی ایک کاغذ جمع کرتا ہے تو کبھی کہ میں اس کو خوش کرنے کے لئے کہتا ہوں کہ آپ کی داڑی سفید نہیں ہوتی تو کہتے ہیں جمع کرتے ہیں گلیوں میں کاغذ لیکن خوش باش رہتا ہے تو دنیا کے اندر کچھ اسباب ایسے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے آدمی خوش رہتا ہے جیسے حلال مال وفادار احباب پاک ماحول گرین سکون دشمنی اور دشمنوں کا نہ ہونا اس کو کہتے ہیں السعادات اللہ تطیب بہا حیات الدنیا یہ وہ سعادت مندیاں ہیں جس سے دنیا کی حیات نکھرتی ہے اور وہ تین چیزیں ہیں البقاہ وہ سعادتیں جس سے دنیا کی زندگی اچھی گزرتی ہے ایک تو ہے بقاہ جب ہم ہیں تو سب کچھ ہے جب ہم نہیں ہیں تو سب کچھ خراب ہو گیا دوسرا ہے غناء بقدر ضرورت مال و دولت حلال مال کہ آدمی کسی سے مانگے نہیں کسی کا تعاون کر سکے اور تیسرا ہے عز العز عزت بس یہ تین چیزیں جب دنیا کے اندر میسر ہو گئی تو دنیا بھی آرام و راحت کا ایک ذریعہ ہو گئی اخربی فلاح آخرت کے اندر کامیابی کیسے ہوگی وَذَلِكَ عَرْبَ وَشْيَا یہ چار چیزوں سے ہیں بقاؤن بلا فنا دنیا کی بقا پر تو فنا آئے گی بقاؤن بلا فنا وَغِنَن بلا فَقْرِن غِنَاهُن فَقْرْنَائِن وَعِزٌ بِلَا ذُلِّن عزت ہوگی ذلت نہیں ہوگی وَعِلْمٌ بِلَا جَهْلِد علم ہوگا جہالت نہیں ہوگی مفردات امام راغب صفحہ تین سو پچاسی اور اب آپ کا فلاح اس میں ہے کہ آپ جائے اور چائے پیئے اور بہادر قدر نکتہ فیلیو